اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو یہاں پر سعودیہ میں موجود ہیں جی آپ بھی دیکھ لیں اور جو وہ میرے دوست اخباب جو پاکستان انڈیا یا بنگردیس سے عمرہ یا وزر وزر کے طور پر آتے ہیں یہ ایک گروخ پکڑا گیا جی یہ کام کیا کرتے تھے اور ان میں سب سے جو مجھے ایک چیز لگی جو میں نے گوھر کیا تو میں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں کون سی آپ کو بتا رہا ہوں میں یا دیکھیں جو آپ کو پتا ہے بہت سی ہماری بھائی میں بولتا ہوں لاکھوں کے زداد میں آتے ہیں جی پاکستانی انڈین بھائی عمرہ اور حج وغیرہ کے وزر وغیرہ کے لیے اگر وزر کے طور پر بھی آتا ہے تو وہ عمرے کے لیے آتا ہے بیسکلی چلو وزر کے طور پر آگا ہے وزر وزر لے لیا تین منت کا اس میں عمرہ بھی ہو جائے گا مدینہ شیف زیادتیں بھی ہو جائیں گی یا سعودیہ بھی گھوم لیں گے پیسے عمرے کا ویزا آپ تین منت کا لے لیں وہ بھی وزر وزر میں شمار ہوتا ہے وہ تو بات نہیں ہے بیسکلی ایک ہی چیز ہے اچھا جی جو پردیسی بھائی یعنی میں پردیسی ان کو بولتا ہوں جو پاکستان انڈین بیٹھے ہوئے ہیں آپ سعودیہ بیٹھے ہوئے بالوں کو بولتے ہیں یہ آپ کو بولتے ہیں اچھا بارہ جی جب کو آتا ہے عمرہ کے لیے تو عمرہ کرتا ہے مدینہ شیف زیادتیں کرتا ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی عزیزو اکارب کسی شہر میں بیٹھا ہوا تو وہ ان کو وہاں لے جائے لے جائے نہیں تو حاجی انہی دو شہروں میں گھومتے ہوئے واپس اپنے دیس چلے جاتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جسے خرگوش ویزا بولتے ہیں وہ عمرہ پر آئے اور بھاگ گئے باہر کام کرتے رہے ایک سال دو سال تین سال میں نے مکہ میں ایک پتھان تھا مکہ کے اندر وہ بڑا دس ویلر گاڑی چلاتے تھا کہتا آپ اندازہ کرنے گاڑی بھی چلاتا تھا ساتھ میں اکامہ تھا اس کے پاس ٹھیک ہے وہ اس اکامہ کے اوپر سعودی ڈیویہ میں پہلے رہ کے جا چکا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ سعودیہ آیا پھر عمرہ پر اور وہ رفو چکر ہو گیا مکہ میں اکام کیے جا رہا ہے اور یقین مانے سالوں سے لگا ہوا ہے اور وہ جب اکامہ اس کے پاس تھا وہ پرانا وہ شورتے وغیرہ کوئی روکتا تھا تو روکتے نہیں تھا اس کو وہ کام ہی اس حساب سے کرتا تھا بہت ایکسپرڈ تھا اچھا خیر ایک دن وہ پکڑا گیا جی جب پکڑا گیا تو اس کے پاس سے اکامہ برامد ہوا ہے جب اکامہ اس نے شورتے کو ایسے پکڑایا کہ چلو اس سے دکھا کے جان چھوڑا جب اکامہ لیا اس نے سکین کر لیا جب سکین کیا تو پتا چلا یہ تو اس کا تو اس اکامہ کے اوپر ایکسٹ شور ہے تو اس نے بولا کہ بائیومیٹر کروا جب اس کے فنگر لیا تو پتا چلا کہ یہ تو بعد میں آیا عمرے کے طور پر اور پھر عمرے کے طور پر آ کر رفو چکر ہے تو اس کو پکڑ لیا چند دن جیل میں رہ کر اس کو ڈیپورٹ کر دے تب کہ اس کی جان چھوڑ گی یہ بھی بڑی بات ہے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کے پتا اگر کوئی بندہ وزڈ کے طور پر آ کر یا عمرہ کے طور پر آ کر کوئی ایسے حرکات ایسے کام کرے تو بھئی ظاہری سے بات ہے جب پکڑا جائے گا تو ڈیپورٹ ہی ہوگا تو یہ میں آپ کو خبر ساتھ میں دکھا رکھا ہوں میں یہ چار بندوں کا گروہ پکڑا گیا ہے یہ بھئی موبائل کی سیمیں وغیرہ اور موبائل بھی کچھ یوزیبل اور اس کے علاوہ لوگوں سے فراد وغیرہ والے معاملات بھی کرتے تھے اور ان میں وزڈ ویزا کے طور پر آئے ہوئے بھی شمار ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں ابھی وزڈ ویزا لیا اور یہاں پر آ کر عمرہ چلو کرنا ہے کرنا ہے مدینہ سے جانا ہے جانا ہے اس کے بعد بھائی بھاگ گئے باہر اپنا کام شروع کر دیا یا لوگوں کے ساتھ فراد شروع کر دیا تو یہ بھائی غلط ہے اس صورتحال میں اگر آپ سعودی ریمے میں پکڑے گیا تو آپ کو بھائی وہ جیل بھی کر سکتے ہیں ابھی ان کی مرضی ہے دو چار ماہ چھے ماہیں ایک سال آپ کو جل کر دیں یا وہ آپ کے جرم کے مطابق ہے یا بھائی آپ کو وہ سمپل اگر جب پکڑیں گے تو ڈی پوڈ کریں گے پھینکیں گے اس کے بعد آپ سعودی ریبیا انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ تو بھائی بعد کی باتیں ہیں زیادہ تر وہ ڈی پوڈ کر دیتے ہیں اور بین لگا دیتے ہیں ایسے بندوں کے اوپر